اسلام علیکم بیورز امید ہے کہ آپ سب لوگ بے کل ٹھیک ہوں گے آج میں اپنے ایڈوکیشنل سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں اور اب ہم اس سیریز میں پیورلی انگلیش گرامر کو سٹاڈی کریں گے اور دیکھیں گے تمام میٹر جو کہ انگلیش گرامر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں انگلیش گرامر کے ساتھ ایک پرابلم ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے خاص طور پر ہمارے پاکستانی جتنے بھی بھائی ہیں ان لوگوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ پانچمی کلاس میں ابھی گرامر پڑھ کے آتے ہیں آٹھ میں بھی پڑھتے ہیں میٹرک کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں گرامر گراجوشن کرتے ہیں گرامر کسی بھی ڈسپلن میں چلے جائیں انٹر گیجویٹ لیول تک آپ کو یہ تمام گرامر کی تمام چیزیں پڑھنی پڑھتی ہیں اور تو اور جب ان کی جوب ہو جاتی ہے تو پھر جب ان کو ای میلز لکھنی پڑھتی ہیں یا کو لیٹر رائٹنگ کرنی پڑھتی ہے سٹل ان کے ڈسک کے اوپر یا ان کے ورک سٹیشن کے اوپر ایک گرامر کے بک آپ کو نظر آتی ہوتی ہے تو یہ گرامر کا مسئلہ کیا ہے میں آج آپ کے سامنے کچھ بہت ایمپورنٹ ایکسپیرینسز شیئر کروں گا جو کہ آپ کے لیے بہت یوسفل ہوں گے میں نے اپنے تیجنگ کریئر کے اندر جو سب سے بیس گرامر ابھی تک دیکھئے ہیں اسے انگلیش گرامر ان یوز بائی ریمن مرفی کی ہے ریمن مرفی کی بک مجھے کیوں اچھے لگتی ہے اور میں کیوں ریکمینٹ کرتا ہوں اس طریقے ساتھ کیونکہ یہ ایک بیسٹ گرامر ایویلیبال اندر مارکیٹ کیوں کیونکہ یہ بہت کمپریہنسیو ہے یہ بہت ایزی ہے تو انڈرسٹین کرنا ہے اس کو ڈائی جسٹ کرنا بہت ہے اس کے اندر کنسپٹ بہت اچھے ہیں دیکھیں اگر گرامر کا گرامر اس وٹ لیکن اس سیٹ اف رولز تو سیٹ اف رولز کو اگر ہم رٹا لگانا شروع کر دیں تو کبھی بھی آپ نہیں سیکھ سکتے اس کو اگر آپ پریکٹس کے اندر لے کے آئیں اور دیلی یوز کے اندر لے کے آئیں تو آپ جا کے ہی بینیفیشل بن سکتی ہے تو آج ہم اس سیریز کے اندر ریمن مرفی کی جتنی بھی گرامر کے یونٹس ہیں میری کوشش ہی ہوگی کہ تمام یونٹس کے اوپر اس طریقے کے ساتھ آپ کو ڈیمو لیکچرز بھی دوں اور آپ کو بھی بتاؤں اور یہ بھی بہت سکتا ہے اور اگر آپ ویسے لرن کرنا چاہتے ہیں تب ہی آپ لرن کر سکتے ہیں لرنن کا کوئی وقت ہوتا نہیں ہے تو آپ زندگی کے اندر کسی بھی فیس کے اندر آپ لرنن کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے ہم یونٹ نمبر ون کے اوپر اور یونٹ نمبر ون کے اوپر that is about the present continuous present continuous tense下 tense is کی پر بات کرتے ہیں اور tense is ہمارا اک ویلنری colleg吗т ہے aa weak point most of the students they run away from this grammar okay sir hamữa مر مر آتی ہے grammary ham کر لیں گے that's not a issue لیکن جب eventually when they come to use the grammar or 10 structures you know they make quite fewer mistakes now you can go جاهل کروں گ вз milieu 1 سے بارین ویمال صرف جب اجتے ہیں سبرای و بری اچھاً جب آہمین ویمالے کیلش کرتے ہیں اس سے ا Soybean شبخص ہے یہاں کیا درے کیا ہے اب کو ستون ہو، بیدن عائل شبخص خراب در موجود سبرا، درست خراب در اي د Universتای سر در اچھے she is driving to work means she is driving so what she is doing she is driving this means she is driving now at the time of speaking the action is not finished so it means if any time any action which is in continuous form which is not finished yet we call this action as continuous اور اس کو جب ہم describe کریں گے tense structure کے اندر تو ہم کہیں گے کام چل رہا ہے so condition یہ ہے کہ آپ کے time of speaking at the time of speaking کوئی بھی کام ہو رہا ہے like for example i am teaching i am delivering a lecture you are listening he is watching fan is moving right so جتنے بھی actions ہیں اگر وہ at the time of speaking یعنی اس وقت now کے framework کے اندر اگر چل رہے ہیں تو ان کو continuous بولتے ہیں okay now یہاں پہ آئیے گا یہ جو m is r plus ing ہے that is the rule of present continuous you have to use that one so is mr آپ کے helping verb آتے ہیں you can have a look on that one اس box کے اندر یہ آپ کے pronouns ہیں یہ کیا ہیں pronouns ہیں اسی طریقے کے ساتھ اگر noun بھی ہوں تو تب بھی اس کے مطابق آپ helping verb use کر سکتے ہیں but let's talk about these pronouns i am short form کیا بنے گی then you can attach one verb along with it and the sentence will be complete جیسا کہ آپ کو معلوم معلوم ہے معلوم ایک traditional سا ایک فرمولا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک سنٹینس کے اندر سبجیکٹ ہونا چاہیے ورب ہونا چاہیے اور آبجیکٹ ہونا چاہیے اسی طریقے کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں جیسا کہا جی i am am driving he is working she is working it is working we are working you are working they are working important thing ہے اس کی pronunciation کو most of students جینا ان کی tongue twist کر جاتی ہے جب وہ contractions کو use نہیں کرتے right so national weekend that if you sound like native then it is important you use your contraction keep in mind one thing میں آپ کو جنرل یہ tip بتاتا چلوں کہ جو contraction ہوتی ہے that is part of informal language writing کے اندر right especially writing کے اندر but when it comes to the writing تو آپ کے پاس دو option ہے اگر آپ کے پاس formal style کے اندر لکھنا چاہتے ہیں you can write i am but when you want to write down informal style then you can mention we move with part number two look at at the time of speaking that exactly right now frame can that are thing look at the example over here I'm getting please don't make so much noise I'm trying to work I'm getting get it I try to work let's go to the second box look at the example where is mark he is having a shower we don't say that he has shower next example let's go out now it isn't raining anymore not we don't say that it doesn't rain how's your new job are you enjoying it that is a question so a question can help you can help at you can R placement and then you can straight away mention in continuous form can that are you enjoying it what's all that noise what's going on sometimes the action is not happening at the time of speaking here particular reasons are that you exactly that work but generally speaking you work for example look at this picture there is a guy on the phone and he saying I'm reading a really good book at the moment it's all about a man who so basically look is he reading a book no he's not reading book right now right he is talking over the phone action he is talking over the phone but in these days what he is doing he is reading a book so that he described it so it is physical action exactly how generally you say you right so in which class you are studying okay now steve is talking to the friend on the phone he says steve says i'm reading but he's not reading the book at the time of speaking he means that he has started reading the book but has not finished it he is in the middle of reading it if you meet and you say that you can't make my house I'm building my house right so you can't start it basically you can't start it which will be continuous form come next box up we check some friends of mine are building their own house they hope to finish it next summer exactly that example which I have to at the time of speaking if somebody is not building really the house right it means that example is also right because what time frame can there was time can the care can can the care can 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 the care can so this is the stuff you know you have to say now we move towards another part part C which says you can use the present continuous with today this week this year perhaps the periods are on now I am playing cricket today right we are going to Murray this week right this week right I have example example this year right I am preparing myself for the final exams this year right that's fine this year example this thing exactly like that we can say you are working hard today not you work hard today you are working hard today today this year that I am talk about so this company I work for isn't doing so well this year so that is another example right so you can see that time frame is all that you can say right so you continue form this is another thing so keep in mind today this week this year yeah a period around now time kinder hogar us ko ap describe kera sakte hai we move towards section number d okay now look at this examples but before that one just read out this bit we use the present continuous when we talk about a change that has started to happen we use the present continuous when we talk about a change that has started to happen koi bhi aasi change ho jokai achana choreo we often use these verbs in this way getting becoming starting beginning changing improving increasing rising falling and growing so these are the words you keep you you should remember that when you are using all these words in the period of now how aaj kal ke daur ke an dher kya ho raha hai so you can use all these words as a part of continuous form let's check out the first example is your english getting better does your english get better right indefinite or simple ye yaha pere nahi use hogha is your english getting better the population of word is increasing very fast the population of word is increasing very fast so this is a change that is happening around now time framework so you can use it in continuous form present continuous form so viewers you can see this unit end exercise I will take additional video and you video so that will be helpful for you just to get to know more about grammar so you learn so can go through get English grammar in use by grammar Murphy کی book میں سے تم you know on daily basis کے طور کے اوپر اور اس کی exercises ہیں اس کی بھی میں ویڈیو بنا کے لئے میں اپلوڈ کروں گا تو پلیز اگر آپ نے میرے چینلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ ضرور پریس کر لیجی کا تاکہ آپ کے پاس ضد میلی لیٹس ویڈیو ہوں تو آپ کے پاس آتے رہیں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے ریگلر بیسنس کے اوپر ایوی ڈے آپ کے ساتھ یہ گرامر کا ایک سیشن کروں اور آپ گرامر کی ایک ویڈیو لے کے آؤں ہفلی آپ کو میری گرامر کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر مزید بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اس سے گزر ویڈیو ایڈیشن آپ کی طرف سے کوئی سیجیسن ہو یا ریکمینڈیشن ہو تو آپ ضرور مجھے کیجئے گا ہفلی آل سی یو in the next ویڈیو until then take care bye bye